بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم فام آباد عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام احباب کا یہاں شورٹ نوٹس پہ تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ اور یہ جیسے کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ صرف ریالیٹر کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی بھی ہیں انڈ یوزرز نہیں ہیں تو آپ چونکہ ہمارے آواز آ رہی ہے جی سب کو چونکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں مارکٹ میں اور بلو ورلڈ سٹی کو آپ رپریزنٹ کرتے ہیں الحمدلہ تو بلو ورلڈ سٹی کہاں تھا کیا بننے جا رہا ہے ابھی آپ کو نئی مجاز آپ نے اس کی بے بہاں جو زمین کی خریداری ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کے بارے میں بتایا جو کہ بھی اس پروجیکٹ کی بہتری کے لیے افادیت کے لیے میں سمیتا ہوں ان کی فیملی کی اپنی علاقے کے لوگوں کے لیے قربانی ہیں اس کے لیے دین اگین انہوں نے پہلی ان کے پاس وقت کی قلت تھی اس میں بھی اپنا بقایا ٹائم بھی اپنے فیملی لائف کو کمپرمائز کرتے ہوئے اپنے علاقے کی فلاو بہبود کے لیے سپنٹ کرنے لگ پڑے ہیں تو یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ یہ ہے الحمدلہ اس کاوش کا اس چوبیس گھنٹے کی 24-7 کی ان کی ایفرٹ ہے جس کا ریزلٹ ہے کہ آج اس علاقے کی سب سے بڑی ریالٹی پاکستان کی سب سے بڑی ریالٹی بلو والد سٹی بن کے اوپر رہا ہے الحمدلہ آپ کو بھی نئی مجاز صاحب نے بتایا کہ یہاں اس علاقے میں بہت بڑے بڑے نام آنے والے ہیں اس حوالے سے یہ آج آپ کے لیے سپیشلی ایک امیج ہم نے پرپیر کیا ہے جس میں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا ہونے والا ہے اور گلو والد سٹی وی اینڈ ٹونٹی تھرٹی کیا ہے اس علاقے میں کیا ہونے جا رہا ہے اگر یہ آپ پیچھے سکرین پہ دیکھیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں آسانی ہو بھی سائیڈ سے کھڑے ہو اس میں اسمان بھائی کا بھی یہ کمال ہے وہ آپ کو انڈرے بتائیں اچھا جی الحمدللہ یہ سارا ایریا ہے جو بلو والد سٹی کا اس وقت اگزسٹنگ کینویس ہے یہ آپ راولپنڈی رنگ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ آپ موٹروے دیکھ رہے ہیں اور یہ سیپیک روٹ ہے یہاں پہ یہ بحریہ ٹاؤن ہے جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے اور یہ جو ریڈ ایریا سارا مارک ہوا ہے یہ کیپیٹل سمارٹ سٹی کی اگزسٹنگ لائن ہے اور موٹروے کے اپوزٹ سائٹ پہ یہ کیپیٹل سمارٹ سٹی کا بقایہ رکھو ہے جو موٹروے کے اپوزٹ سائٹ پہ جا رہے ہیں تو الحمدللہ جو یہاں پہ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں ان میں سے پہلا بڑا نام الحمدللہ ایک ایگریمنٹ جو نئی مجاز صاحب اور ندیم صاحب کی سپیشل کاوش سے ٹریڈٹ گوز ٹو نئی مجاز صاحب کے جی انہوں نے ایسی الحمدللہ پرکیورمنٹ اس طرف پہاڑ ہیں اور اس طرف چودری نئی مجاز صاحب کا جو ہے فیملی ایک پہاڑ بن کے کھڑی ہوئی ہے تو یہ ڈی ایچ اے کا ایک الحمدللہ ہمارا معاہدہ آج سے بیس روز پہلے چھ جولائی کو الحمدللہ ہو گیا جس کے نتیجے میں بلو ورلڈ سٹی نے اور ایک ہمارے دوست پروجیکٹ نے مل کے یہاں پہ دیفنس ہاؤزنگ آثورٹی کو رکبہ دینا ہے اور انشاءاللہ یہ ڈی ایچ اے اگر ہم نے ایکسپینڈ کرنے کے لیے بھی انہوں نے بھی رضا مندی کا اظہار کیا ڈی ایچ اے کی بھی ریکوائرمنٹ ہوئی ہم بھی اس پہ راضی ہوئے تو یہ ایریا ہم نے ڈی ایچ اے کی ایکسپینشن کے لیے چھوڑا ہوا ہے یہ ایک آپ ایریا دیکھ رہے ہیں جس کو ہم گلوبل ڈسٹرکٹ کہہ رہے ہیں جی وی پروجیکٹ اس ایریا میں ہمارا ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ ایک بڑے گروپ کے ساتھ آ رہا ہے نام وہ اور ہم اکٹھے ہمارا طے ہوا تھا کہ مل کے لیں گے یہ بلو ورلڈ سٹی کے ایگزسٹنگ ایریا ہے جو چکری روڈ سے رائٹ سائٹ پہ جو ایگزسٹنگ آپ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایریا ہے اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک جی وی پروجیکٹ ٹو لکھا ہوئے یہ سارا ایریا ہے یہ جو روڈ کی مارکنگ گیا ہے یہ کل نعیم اجاز صاحب نے موقع پہ کھڑے ہوکے بنوانا شروع کر دیا الحمدلہ اور یہ جس دن روڈ کمپلیٹ ہو گئی تو بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ سے آپ نکلیں گے اور یوں یہاں پہ آکے آپ موٹر وے پہ اور موٹر وے کراس کر کے یہاں پہ ڈی ایچے کی عبادی کو دیکھتے ہوئے گلوبل ڈسٹکٹ سے ہوتے ہوئے یہ آپ کا جنرل ٹو ہے یہاں سے آپ انشاءاللہ سی پیک روڈ کو کچھ کر دیں تو ورنہ ہونا یہ تھا کہ یہاں پہ ایک انٹرچینج بن رہا ہے اور یہ بلکہ یہ انٹرچینج ہے یہ ایک پانچھو فٹ کا مین بولے وارڈ ہے جو ادھر بھی بننا ہے اور پانچھو فٹ کا ایک مین بولے وارڈ ہے جو ادھر بھی بننا ہے یہ مین بولے وارڈ جو ہے وہ یہاں آ رہا تھا ایسے اور ایسے آپ کے اوپر سے ایک روڈ گزرنا تھا کوئی پانچھو فٹ کا اور اس نے بہریہ جانا تھا اور پھر ادھر کو اس نے جانا تھا سی پیک کو تو وہ ٹھیکہ ان سے ہم نے لے لی اللہ کا یہ احسان ہے کہ جی آج یہاں بلو ورڈ سٹی اس جگہ پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ ایک ایریا بہریہ کو جو ٹچ کر رہا ہے یہاں سے اللہ نے چاہا تو ہماری دوسرے جو پہلے بڑے صاحب ہیں اس ملک سے ان سے بھی گفتگو ہو رہی اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جلد یہاں پہ بھی ایک جوائنٹ وینچر پروجیکٹ دیکھیں نہ ہوا جوائنٹ وینچر پروجیکٹ تو ہم خود یہاں تک انشاءاللہ ان کو ویلکم کرنے چلے جائیں گے تو اصل جو آج کا بریفنگ کا جو فکل پوائنٹ ہے وہ ہے یہ جنرل ٹو تو یہ آج کی ساری کاوش یہ ایمیج بنا کے آپ کو یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے کئی سوالات ہوتے ہیں کہ جنرل وان اور جنرل ٹو میں کیا فرق ہوگا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں یہ ائرپورٹ ہے یہ آپ کا موٹر وے ہے اور یہ اور یہ یہاں پہ آپ کے کیک آف پوائنٹس ہیں ایک یہ انٹرچینج ہے اور ایک یہ انٹرچینج ہے یہاں پہ انشاءاللہ بنے گا اس انٹرچینج سے آلڈی جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے اس میں عثمان صاحب کے ساتھ لیے بھی بہت ساری تعلیوں ہونی چاہیے انہوں نے ایک خاص کاوش کر کے یہ رستہ ہمیں عثمان صاحب نے لے گئے دیا تو یہ رستہ یوں آپ کے پروجیکٹ میں آئے گا اور یہاں سے بھی یوں ڈی اچے سے ہوتا ہوا یہاں جتنا ایری ہے اس کو اس انٹرچینج کا ایکسیس الحمدلہ مل گیا ہے ساتھ ہی جو ہمارا آپس میں ایک معاہدہ تیہ ہوا ہے جس کے تحت یہ جوائنٹ وینچر ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے اس کے تحت یہاں پہ بھی ہم ایک انٹرچینج بنائیں گے جس سے ڈی اچے کو بھی راستہ دیا جائے گا اور ہمارے پروجیکٹ کو بھی راستہ ملے گا اور جو الائنڈ پروجیکٹس ہیں سپیشلی یہ جی بی پروجیکٹ وہ بھی بینفٹ لیں گے تو یہ جو جس کو ہم ٹورزم فری وے کہتے ہیں یہ یہاں سے آئے گی موٹر وے کروس کرے گی اور یہوں جنرل بلوگ کے اردگرد گھومتی ہوئے ایک لوپ واپس لے گی یہاں پہ یہ بلو ہلز کا ایریا ہے عوامی بلوگ یہاں پہ آرہا ہے اوورسیز ٹو یہاں پہ آرہا ہے یہ فیوچر ایکسپنشن کے مزید ہمارے پاس ایریاز ہیں اور جنرل ٹو کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے تقریباً سیملر ڈسٹنس پہ آپ ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں آپ کو ایک جیسا ہی ڈسٹنس ملے گا اور جو فیچرز آپ نے اب جنرل ٹو کے دیکھے وہ انشاءاللہ ہم وہی فیچرز بنانے چاہ رہے ہیں ایک میں چاہوں گا چھوٹی سی ایکسرسائز آپ لوگ میرے ساتھ کریں جس سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ پروجیکٹ اللہ پاک یہاں تک کیوں لے کے آیا ہے اور آگے آپ لوگوں کا اس میں رول کیا ہے آپ ساروں سے ریکویسٹ ہے اپنا کیلکولیٹر نکال لیں اپنے موبائل پر یہ ایک ایکسرسائز سارے کریں گے تو اس ملک کا کرزہ اتر جائے گا آپ کے ملک پہ ایک سو تیتیس ارب ڈالر کا کرزہ ہے تو آپ ایک سو تیتیس لکھیں اور نو صفرے اس کے آگے ڈالیں اور موبائل اس رخ رکھیں گے تو صفرے پورے آئیں گے آپ میں سے کہیں کہ شاید یہ بات نہ پتاؤ کہ زیروز کیسے پورے ہوتے ہیں اب اس کو آپ ایک لاکھ سے تقسیم کریں وان ہنڈر تھاؤزنڈ سے ایک سو تیتیس بلین یعنی وان تھری تھری اور نو صفر ڈالیں گے تو وہ ایک سو تیتیس بلین ڈالر بنتا ہے تو آپ اس کو ایک لاکھ سے تقسیم کریں تو کیا بنتا ہے جی وان دبل تھری ٹیٹرہ زیرو ایک سو تینتی ڈبل زیرو ڈبل زیرو تیرہ لاکھ تیس ہزار تو تیرہ لاکھ تیس ہزار بندے انسان آپ کی نو ملین کی یعنی نوے لاکھ کی اوورسیز پاکستانیوں کی عبادی ہے اس میں سے اگر تیرہ لاکھ تیس ہزار بندے ایک لاکھ ڈالر جو کہ بنتا ہے دو کروڑ پچاسی لاکھ رپیہ جو دیفینس پر دس مرلے کا ایک پلوٹ اتنے کا ہوتا ہے اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ اس نئے عباد ہونے والے شہر میں اگر انہوں نے ایک دس مرلے کا پلوٹ خریدنا ہے جو کہ ڈی ایچ اے آ گیا کیپیٹل سمارٹ سٹی بہت میند کر رہا ہے بلو ہرلڈ میند کر رہا ہے اس طرح کا وی ان بن رہا ہے تو اگر تیرہ لاکھ تیس ہزار بندے ایک ایک پلوٹ لیتے ہیں اور یہ جو آپ رکبہ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً بارہ تیرہ لاکھ کنال پر پھیلا ہوئے تو اس میں تیرہ لاکھ تیس ہزار نہیں اس سے بہت زیادہ یونٹ بن سکتے ہیں اپارٹمنٹس بھی بننے ہیں اور ایک ایک اپارٹمنٹ دو ڈھائی کروڑ بے کا ہونا اسلام آباد میں میرا خیال ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو تیرہ لاکھ تیس ہزار بندے اگر آپ کے اس شہر میں ایک ایک پلوٹ ایک ایک اپارٹمنٹ خریدیں گے تو اس ملک کا کرزہ اتر جائے گا اور اگر وہ دو کنال کا ایک یا ایک کنال کا ایک پلوٹ خریدتے ہیں یعنی دو دو لاکھ ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان آتی ہے تو صرف ساڑھے پانچ یا چھے لاکھ بندوں کی ضرورت ہے اس ملک کا کرزہ اتارنے کے لیے یہ اتنا سمپل ہے اگر یہ انویسمنٹ آپ کسی بھی کام میں کرا سکتے ہیں تو یہ اگر کرزہ اتارنا ہے ہم نے اس ملک کا تو اس یعنی اس وقت جو دوڑ لگی بھی ہے دنیا میں دبائی کی ریت میں اس قدر بڑا ایک ایفرٹ کرنے کے بعد پوری دنیا میں کوئی بھی ملک دبائی کی ڈیولپمنٹ کو میچ اپ نہیں کر پاتا جو دبائی نے کیا پوری دنیا ریکنائز کر دی گئے پیریڈ آف تھرٹی یئرز ریت کے ٹیلوں سے وہ صرف کمیٹمنٹ اور ڈیلیوری کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو یہ کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ کام ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں اور یہ سہرہ اللہ پاک نے ندیم صاحب ندیم صاحب کی فیملی کے ساتھ ڈالا کہ انہوں نے دبائی سے بڑا رکبہ یہاں پہ اکٹھا کر دیا ہے اور یہ ان کی فیملی کا اور اس منیجمنٹ کا کمال ہے کہ ہم نے الحمدلہ آج سے کوئی مہینہ دو پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہمارے دروازے سب کے لئے کھلیں آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ ہمارے کمپیٹیٹر نہیں ہیں ہمارے بھائی ہیں اس ملک کو ہم سب کے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے ہم اکٹھے ہو کے صرف ایک پروجیکٹ سے اس ملک کا کرزہ اتار سکتے ہیں اللہ نے چاہا یہ کام کوئی حکومت ہمیں کرنے دے یا نہ کرے دے ہم یہ انشاءاللہ کام ضرور کریں گے اور اس ملک کے سارے بڑے بڑے ڈیولپرز مل کے کریں گے ندیم صاحب نے ملک ریاض صاحب سے ملاقات رینج کی الحمدلہ ہم کو تین چار دفعہ آپس میں مل چکے ہیں پچھلے دس دن میں ہماری ملاقات بھی ملک صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آ کے اس ایریے کو لیڈ کریں اور یہ سارا ایریہ ہم نے انہیں آفر کی ہے کہ جی ہم یہاں سے لے کے موٹر وے تک سارا ایریہ آپ کو دیتے ہیں ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کی بنیاد پہ ہیں آپ کی زمین پہ کوئی کاؤسٹ نہیں آئے گی زمین ہم ارینج کریں گے آپ اس پہ پروجیکٹ کریں برینڈ اپنا لے کے آئے کو برینڈنگ کے پرنسپل کے تحت کام کریں اور ملک کے ہم اس ملک کا کرزہ اتاریں یہ آج کی بریفنگ کا جی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ ہم نے سب نے ملکے یہ شہر بنانا ہے اور بھیگ مانگ کے نہیں کام کر کے پاکستان کا کرزہ اتارنا انشاءاللہ نزاک اللہ خیال